فری لٹل فیملی لائبریری پشاور کی جانب سے ہم آپ کو فلسفہ کے سفر میں خوشحامدید کہتے ہیں ہمارے اس فلسفہ کی تاریخ کے سفر کی آج آٹھویں نشست ہے اور اس نشست میں ہم زینو آف ایلیا کو پڑھ رہے ہیں زینو آف ایلیا ایلیارٹک سکول کا فلسفر ہے اور یہ اسی سکول کا آخری فلسفر بھی ہے آئیے آج جانتے ہیں کہ زینو نے کون سا فلسفہ دیا اور اس نے اپنے استاد پرمنائیڈیز کی کس طرح تشریح کی تو میں اسلامیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمیں زینو کی لائف اور اس کے فلسفے کے بارے میں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فلسفے کا جو سفر شروع ہے پری سکریٹک سکرات سے ما قبل کی جو فلسفہ ہیں ان پہ ہم بحث کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سمجھنے سمجھانے کا یہ ایک سفر جاری ہے آج ہمارا جو موضوع ہے جس فلسفر کے باتیں بات کر رہے ہیں وہی لیٹک سکول کا علیاتی فلسفے کا ایک ستون ہے زینو آف ایلیا اس سے پہلے میں ذرا وضاحت کر دوں کہ ایک فلسفے میں ایک اور نام بھی آتا ہے زینو کا وہ زینو آف سیٹیم سپرس کا یعنی قبرس کا ایک فلسفی تھا جو سٹویک سکول کا فانڈر سمجھا جاتا ہے سٹویک جو رواکی سکول ہے جس کو ہم آگے پڑھیں گے اس کا بانی سمجھا جاتا ہے ایک زینو وہ بھی ہے اس وجہ سے یہ زینو کے نام بہت مشہور ہے عدب میں بھی جگہ آتے ہیں اس نام سے ناول بھی لکھی گئے ہیں اردو میں بھی زینو کے نام سے ایک ناول ہے اور بہت سے ہمارے رائٹرز نے اپنے ایک کلمی نام زینو کے نام سے رکھے ہیں تو یہ دو بڑے زینو مشہور ہیں آج ہمارا جو فلسفی ہے پریسیوکراتک ٹائم کا سکرات سے ماہ قبل جو فلسفی ہے وہ زینو ہے یہ جو فلسفی کا شروع ہے اس میں تقریباً آپ سب نے ملحوظ کیا ہوگا آپ سب نے یہ ابزرویشن کی ہوگی کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ایک نظریہ ایک فلسفی پیش کرتا ہے دوسرا فلسفی یا تو اس پہ کچھ اعتراضات رکھتا ہے کچھ ابزرویشنز ہوتے ہیں یا اس میں کچھ بڑا دیتا ہے اس لیے فلسفی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پورے سلسلے کو دیکھتے جائیں جس طرح آج ہم زینو کی صورت میں دیکھیں گے کہ زینو کا جو فلسفہ ہے اس کے کتنے اثرات رہے ہیں کہ آج تک اس کے اثرات یعنی سکرات افلاتون پھر اریستو اس کے بعد جدید دور تک برٹرین رسل برکسان اور جتنے بڑے فلسفر ہیں لیبینز اس سے پہلے لیبینز ان سب پہ کسی نہ کسی طرح اس کے جو فلسفہ ہے یا اس کے جو سوالات اٹھائے تھے وہ ان کا اثر رہا ہے جس طرح ہم پہلے ارز کر چکے ہیں کہ فلسفہ میں جوابات سے زیادہ سوالات پہ توجہ دی جاتی ہے کہ کس طرح کے سوالات فریم کرتا ہے کس طرح کے سوالات اٹھاتا ہے اور کس فریمورک میں اٹھاتا ہے پھر اس سے جدباس آگے بڑھ جاتی ہے اور آخر میں جو باتیں ہو جاتی ہے تو یہ میدان سائنس سنبھال لیتی ہے یا کوئی اور فلڈ سنبھال لیتی ہے تو آج زینو کا ہے اسی تناظر میں میں نے یہ پس منظر کینچنی کی اس لئے کوشش کی کہ زینو کا جو فلسفہ ہے وہ اے سچ اے سچ یعنی آپ اس طرح غالباً ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا فلسفہ بلکل نیا ہے اس کا جو استاد تھا برمینیڈیز برمینیڈیز کی فلسفے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پہ کچھ اعتراضات کی گئے اس نے جو فلسفہ پیش کیا موشن کا جو فلسفہ تھا پلوروادیت کا فلسفہ تھا پلوریلیٹی کا فلسفہ تھا اور یہ جو اس نے کہا کہ جو اناصر کا کیل ہے جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ایک دھوکہ ہے اس چیز پہ ظاہر ہے اس فضاء میں بڑے اعتراضات ہوئے ان اعتراضات کے اس نے جواب دیئے ہیں اس کا انہوں نے دفاع کیا ہے تو پیر اس شکل میں کچھ فلسفہ آگے بڑھا ہے اور زینو کے نام سے زینو نے اسی تناظر میں پر میں نے اس کے فلسفے کا دفاع کرتے ہوئے جواباً کچھ جو نظریات تھے جس طرح موشن کا فلسفہ تھا اور جس طرح تغیر کا فلسفہ تھا تغیر اور ثبات کا فلسفہ تھا کی چیزیں سٹیٹک ہے یا یہ حرکت میں ہے تو اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے تھے اس کے دفاع میں انہوں نے کچھ اور مزید چیزیں اور سوالات قائم کیے جس کو پیراداکسز کہا جاتا ہے متناقضات کہا جاتا ہے زینو کے کہ وہ کس طرح ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے زینو کو صحیح سمجھنا ہے تو پر میں نے جس کا فلسفہ جس کو ہم پچھلے نصیشتوں میں پڑھ چکے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس نے جو باتیں کی تھی اس کو زینو نے کس طرح آگے بڑھایا اور اس کی انہوں نے کس طرح دفاع کیا زینو کا پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ اس کا ذکر کہاں کہا ہے تو اس وقت کے کچھ فلسفیوں کے تذکرے میں سوانیخوں میں بھی اس کا ذکر ہے لیکن زیادہ جو ہمارے پاس ذکر آتا ہے تو ایرسٹوٹل کی جو کتاب ہے فیزکس طبیعت کے نام سے اس میں اس کا ذکر آتا ہے اور اس کے جو پیراڈاکسیز ہیں اس کے ایرسٹو نے ایرسٹوٹل نے کچھ جوابات دیئے ہیں ان پہ کچھ مزید ابزرویشنز کیے ہیں وہ اس شکل میں اس کا ذکر آتا ہے اور پلیٹو نے ڈائلاغ پرمیدیس کے نام سے جو اس کا ڈائلاغ ہے مقالمہ ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ زینو اپنے استاد پرمیدیس اس کے ساتھ ایتنز آیا تھا چونکہ وہ ایلیا کا باشندہ تھا تو وہ سکرات سے ملا سکرات اس وقت جوان تھا اور ان کے ساتھ اس دعوے کو کچھ لوگوں نے اس پہ شک کیا ہے کہ شاید یہ دعویٰ اس طرح نہ ہو لیکن عام طور پر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ پلیٹو نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا ہریا بیان گیا کہ وہ بہت خوبصورت سین شخص تھے اور یہ اس کے شاگر تھے طبیدار شاگر تھے اور یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے کہ پرمیدیس نے اس کا متبنہ تھا اس کا ایڈاپٹیڈ سن ان کو بنایا تھا اور اس سے بہت مباد دوسرا اس کا ایک رول ہے ایز ای پلیٹیکل اور پبلک فگر کی بھی ہے وہاں کا ایلیا کا جو ڈکٹیٹر تھا اس وقت کا اس کے خلاف زینوں نے آواز اٹھائی انہوں نے باقاعدہ وہ اور ان کے ساتھیوں نے بغاوت کی ان کا تخت الٹنے کی کوشش کی جس کی پاداش میں ان کو قائد کیا گیا اور ان پر بڑے مظالم توڑے گئے ان کو مختلف طریقوں سے ان کو عذیت دی گئی جس میں مختلف یعنی یہاں تک مختلف بیانات دلچسپ بیانات آتے ہیں کہ اس وقت کا جو ڈکٹیٹر تھا ایلیا کا وہ ان پہ زور ڈال رہا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے نام بتائیں جو آپ کے ساتھ شریک تھے لیکن ذینوں نے کسی طرح بھی نہیں بتائے اور اس سے مختلف رائٹر نے یہ روشنی ڈالیا ہے کہ فلسفی صرف ہوا کے لوگ نہیں ہوتے نظریات کے لوگ نہیں ہوتے وہ فلسفہ ان میں اتنے اعتماد یا جو ان کے نظریات ہیں ان کا جو علم ہے یہ ان میں اعتماد پیدا کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے وہ پبلک میدان میں اگر کبھی آتے ہیں تو سٹینڈ لے لیتے ہیں اگر وہ صحیح علم والے شخص ہو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے نام نہیں بتائے اور اس میں دلچسپ بیانات آتے ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ اس نے ڈکٹیٹر سے کہا کہ اچھا میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں اپنا کان آگے بڑھا دیجئے انہوں نے کان بڑھا دیا تو انہوں نے اس کو کاٹنے کی کوشش کی لیکن ان کے جو سپاہی تھے انہوں نے ان کو خنجر وغیرے سے مار کے مار دیا دوسری جگہ ہے کہ اس نے اپنی زبان خود کاٹ دی تاکہ یہ لوگ مجبور کر کے ان کے ساتھیوں کے نام ان سے نہ اگلوا سکیں یہ مختلف بیان ہیں اور یہ ایک بیان یہ بھی ہے کہ جب ان کو عذیتیں دے دے کر یہاں تک آ جاتا ہے کہ ایک بڑی موصلی میں ایک بڑے برتن میں ان کو ڈال کے ان کو کوٹ کوٹ کے مارا گیا جتنی عذیت ہو سکتی تھی تو لوگ اس سے برافروختہ ہو کے لوگوں نے ان کے خلاف غاوت کی اور ٹائرنڈ جو استبدادی آمیر تھا جو ظالم تھا اس کا تختہ اُلڑ دیا اور اس کو مار دیا یہ اس کی زندگی کے بارے میں کچھ حالات ہیں جس میں ہمارے ساتھی بھی اگر کچھ مزید بڑھانا چاہے تو ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ کچھ بڑھانا چاہے تو بڑھا دیں میں استبدادی نیر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ الیارٹک سکول میں ایکچوالی چار فلسفرز کا نام آتا ہے اور مختلف لسٹیں ہیں برحال میکسیمون چار فلسفرز ہیں جس میں ایک زینوفینیز ہے پرمنائیڈیز ہے میلیسس ہے اور زینوفینیز ہم پڑھ چکے ہیں اور پرمنائیڈیز جس کو ایکچوالی ایڈیارٹک سکول کا بانی سمجھا جاتا ہے وہ ہم ساتھویں یعنی پچھلے نشست میں ہم پڑھ چکے ہیں اور جس طرح سلمیر صاحب نے کہا کہ زینوفینیز کے فلسفے کو سمجھنی کیلئے ضروری ہے کہ ہم ہمیں پرمنائیڈیز کا فلسفہ معلوم ہو تو جو لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ ہماری ساتھویں نشست کی ویڈیو دیکھیں تو ان کو پوشمار مارک مل جائیں گی پھر اس میں ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی استاذ یا شاگت فلسفے میں اتنی ویل کنیکشن یا ویل کنیکٹڈ ٹیچر اور سٹورنٹ نہیں رہے ہیں جس طرح پرمنائیڈیز اور زینوف رہنی ہیں یعنی کہ زینوف نے پرمنائیڈیز اس کے فلسفے کو پروف کرنے کیلئے کچھ اپنے پیراداکسز پیش کی ہیں جس پر ابھی بات ہوگی تو مطلب ہے کہ اس نے اپنے استاذ کے فلسفے کو درست ثابت کرنے کیلئے ایڑی چھوڑی کا زور لگایا ہے اور یہ فلسفے کی تاریخ میں بہت کم ملتا ہے کہ شاگت نے استاذ کے فلسفے کو کو بہو ایکزیک تسلیم کیا ہو بلکہ زینوں کے فلسفے کے اوریجنل الفاظ جو ہیں وہ دو سو سے کم آویلیبل ہیں اور پھر اس کی ریپورٹس جو آئی ہیں اریسٹوٹل نے یا پلیٹو نے یا دیگر فلسفرز نے تو ہمیں اس کے جو فلسفے کے بارے میں یا اس کے پیراداکسز کے بارے میں ملتا ہے تو یہ دوسرے لوگوں سے ملتا ہے اور یقینا دوسرے لوگوں کے اس سے نظریاتی انبنتا تو وہ انہوں نے شاید اس کو اس طرح پیش نہیں کیا ہوگا جس طرح اگر یہ خود ہوتا تو یہ خود اپنے اپنے الفاظ کو پیش کرتا تو ہم اس کے یا پریسپریٹک جتنی بھی فلسفرز ہیں ان کے فلسفے کو سمجھنی کیلئے افلادو نریسٹوٹل یا کسی دوسرے کے جو ہیں وہ ہم مرہون ملت ہیں اس نے اپنی لائف سر نے بتا بھی دیا ایک کولٹیکل کاس کیلئے بھی گزاری اور اس وقت جو ٹائرن تھا اس کے خلاف اس نے ایک بغاوت کی اور جس میں انفرشنیتلی یہ کامیاب نہ ہو سکا اور اپنی جان سے ہاتھ دوبیٹا یہ انسان کو عذیت دینا جس طرح مختلف واقعات ملتے ہیں کہ اس نے اس کی کان کاٹی یا خود اپنی زبان کاٹی اور اس کو عذیت دے مروہ دیا گیا یہ مخالف سوچ والے کو عذیت دینا یہ بہت انسان کا قدیم پیشہ رہا ہے ایک خوبی رہی ہے ایک وطیرہ رہا ہے جو آج تک اس مورڈن ایج میں بی قائم ہے اور مخالف سوچ رکھنے والوں کو اپنا دشمن سمجھا جاتا ہے اور اسی دشمن کو نیستو نابود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سوچ کا مقابلہ سوچ سے کیا جائے اور سوچ کے آگے سوچ رکھی جائے تو اس سے علم کو فروغ ملتا ہے اور بات آگے پڑتی ہے یہی ہمارے اس فلسفے کے سیشن کا مقصد ہے کہ ہم اپنی بات بھی سمجھ سکیں دوسروں کو بھی سن سکیں کیونکہ خدا نے ہمیں دو کان دیئے ہیں تاکہ ہم زیادہ سنیں اور ایک زبان دی ہے اور کم بولیں تو زیادہ سنیں کیلئے ہمارا سفر جاری ہے آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے گا اگر اور کوئی ساتھ ہی کچھ کہنا چاہتا ہے زینو نے جو حرکت کے نوالی سے بات کیا تھا کہ دنیا کا کون چیز بھی حرکت نہیں اور اس کو اگر تائم کے مطالب اس نے کچھ کہا نا کہ تائم کیا چیز دیفنیٹی وغیرہ کا میرے خیال پراداکس میں آنا لیکن اس کی ذاتی لائی کے حوال سے کہ انہوں نے اٹھینرنٹ کے خلاف ہو کڑے ہو گئے بغاوت خذ گئے پھر اس کی جان نہیں تو کون سے اس کے سیاسی نظریات تھے اگر آپ بھی بتا ہے کہ اپنے ذاتی سیاسی چاہتے تھے یا کوئی اگر چیز یا کوئی فنسیبی سے متاثر تھے جس کو لاؤو کر ہونا چاہتے تھے جہاں تک میں نے دونڈا تلاش کیا ہے یہ کوئی خاص نظریات کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی لیکن اس کا جو ٹائرنٹ ہونا اس کا تخت پہ غلط طور پر اپنے آپ کو اس پہ براجبان ہونا تخت سمبالنا اور اس کے جو ظلم تھے اس کا ایک بڑی وجہ بناتی چھوٹے چھوٹے کچھ واقعات آگئے ہیں لیکن بڑی وجہ میرے خیال میں اس کی امریت ڈکٹیٹرشپ تھی ٹائرنٹ کو اس شخص کو بوٹے تھے جو رول کو پیسے کے زور سے حاصل کرتا یعنی کہ مطلب کہ لوگوں کو خرید کے حکمران بنتا تھا دولت کے بلوٹے پر تو یہ آدمی اگر دولت خرچ کر کے رولر بنتا ہے تو پھر اس کا مقصد بھی دولت کمانا ہوگا یا اپنے طاقت کو غلط استعمال کرنا ہوگا تو کیونکہ اس کی لائف سٹوری ہمیں بہت بات کے فیلسفور سے ملی ہے حتی کہ سینگ سال بعد کچھ لوگوں نے اس کی لائف سٹوری کی ہے تو اتنا ڈیٹیل تو ہماری نظروں سے نہیں گزرا بارحال امیریت اور اس کے غلط پالیسیوں کے خلاف یہ شخص اٹکڑا ہوا ہوگا فیلسفور تھا مطلب کہ علم سے محبت کرنے والا تھا انسانیت سے محبت کرنے والا تھا تو ٹائرنٹ کے خلاف یہ اٹکڑا ہوا اس کے بعد کچھ لوگ انہوں نے ان کو بڑا ٹریبیوٹ ادا نے جن کو کیا ہے جس طرح ٹریبیوٹ پیش کیا ہے کہ وہ لوگ بڑے متاثر تھے ان کی بہادری سے ان کی جرت سے ان کی پامردی سے کہ وہ کس طرح ان ٹائرنٹ کے سامنے کڑے ہوئے اور جس طرح ہمیں پتا ہے آج ہمیں جمہوریت کو دعا دینے ہوگی وہاں کوئی بھی ٹائرنٹ جو ہوتا کوئی بھی آمیر ہوتا تھا وہ کسی کو اٹھا سکتا تھا کسی کو مار سکتا تھا وہ ان کے ہر چیز میں یہ کوئی ان کو رکنے ٹوکنے والا نہیں ہو سکتا تھا ایسی ایسی فضاء میں ایک شخص اٹھتا ہے اور ٹائرنٹ کو چیلنج کرتا ہے ایک آمیر کو اپنے دور کے آمیر کو تو وہ لوگوں کا بہت ہیرو بن جاتا ہے جس طرح جنہوں بنا اس کا سوان اختگار ہے وہ اس کو خطاب کر کہتا ہے کہ انہوں نے یعنی وہاں کا دیوجانس کے نام سے ایک سوان اختگار ہے اس نے اس کو مخاطب کر بتایا ہے کہ انہوں نے آپ کو پکڑا آپ کی جسم کو کھوٹ کر آپ کو تباہ کیا لیکن آپ کی جسم کو یہ صرف ختم کر سکتے آپ کی روح کو آپ کے پیغام کو یہ ختم نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ گاہے گاہے تھے اور کچھ جمہوری فی ضابطی لیکن سائنسز کے لوگ یا تاریخ کے لوگ آگے بھی لے جا سکتے اور ہمارا ہماری جو کلاسز ہے ہمارا سفر ڈسکشن کا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سب کچھ بتا رہے ہیں یا ہم سب کچھ بتا سکتے ہیں اس مزید کچھ سوالات پیدا ہوں گے مزید شہ ملے گی مزید تجسس ہوگا اسے مزید ڈیبیٹ انشاءاللہ قائم ہوں گے کی طرف تجسس 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 بے تجسس کے لئے کچھ مزید جو کچھ کچھ معب guts هم ڈیبیوک کچھ کچھ مجید کچھ از تجسس 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 کم تجسس جو بیلو تجسس موسید جو مسلم اغبار کا لوگوں میں سمجھتا ہوں اس پہلے کہتا کہ امامل کو یبکا معلک فرو ولا یبکا معزر کانٹری امامل اگلیویگنگوں کین سوائف ترینی کانٹ انڈایور یہ حضرت علی کا قول ہے اس کی طرف منصوب ہے اور مسلم اغبار پر بلکل اگر ظلم ہو تو ظلم جب پیدا ہو جاتی ہے تو ملک قائم نہیں رہ سکتا کفر کی موجودی میں کوئی سسٹم سسٹین کر جاتا ہے لیکن ظلم کی موجودی میں وہ سسٹم دڑے کے دڑے رہ جاتی ہے تینکو بیرمی سر جس طرح میں نے پہلے عرص کیا زینوں کا بنیادی مقصد اپنی استاد پر میں نے دیس کا دفاع تھا اس کے کچھ نظریات تھے موشن کے بارے میں اور پلوریلٹی کے بارے میں کہ ایک سے زیادہ حقیقتیں ہیں دنیا میں صرف ایک حقیقت ہے جس کی مختلف شکلیں ہیں اور اس طرح موشن تغیر و ثبات ظاہر یہ فلسفے کا بہت بڑا موضوع ہے تغیر و ثبات آج بھی مسلمان فلسفے میں ممینی ہے ہماری جو اجتہاد یا دوسری کی شکل اقبال نے خود بات میں بھی ڈسکس کیا ہے تو وہ اس کا دفاع تھا اس پہ جب لوگ اعتراض کر رہے تھے تو پیر زینوں نے یہ کہا کہ اچھا اگر آپ لوگ اس پہ اعتراض کرتے جس طرح کموشن کا فلسفہ ہے کہ چیزیں حرکت میں ہیں اس پہ پھر زینوں نے کہا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرکت ہے یہ سوال ہے یہ چیز حرکت کر رہی ہے فلاہ چیز حرکت کر رہی ہے تو پھر یہ حرکت جس کو آپ حرکت کہہ رہے ہیں یہ اصل میں حرکت نہیں ہے اس نے فلائنگ ایریو تیر کا مثال پیش کی کہ تیر جا رہی ہے تو یہ تیر ایک لمحے میں کسی جگہ ضرور ہوگی ایک لمحہ ہے یعنی تیر ہے تو اس نے کسی جگہ کو گیرہ ہوگا تو یہ اصل میں دوسرے لمحے دوسری جگہ کو گیرہ ہوگا جتنا ہم سمجھیں اس کو تو یہ خود موشن نہیں ہے یہ پھر موشن اس کو آپ نہیں کہہ سکتے اس قسم کی انہوں نے پیراڈاکس کی کہ یہ بات بھی ہے یہ بات ہے ان پیراڈاکسس کو یعنی سکریت پلیٹو اور اس ٹوٹل سے لے کے وہ لوگ جواب دینے دینے کی کوشش کی ہے ارسٹوٹل نے اپنی کتاب فیزکس میں طبیعت میں اس کی جواب دینے کی کوشش کی ہے اور یہ چیزیں وہاں سے چلی آ رہی ہے بٹرینڈ رسل نے ان کے پیراڈاکسس کو بہت کہا ہے کہ سٹل ہے بہت اوریجنل ہے اور وہ بہت کام کی چیزیں ان کو لوگوں نے جنہاں تاریخ میں فلسفی کی تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کو انفیوریٹ کیا وہ غصے کو کیا کہ یہ کیا وہ باتیں کر رہا ہے کچھ لوگوں کو بڑا حیران ہوئے جس طرح بٹرینڈ رسل نے کہا ہے کچھ لوگوں نے ان کی جواب کوشش کی کچھ لوگ بڑے حیرت میں ہوئے کچھ لوگوں سے اس کو دل اس کو پسند کیا اس سے ایمیوز ہوئے مختلف رییکشن ان کے رہے ہیں یہاں تک کہ جدید دور میں برکسا نے ان کے موشن کا اپنے طور پر جواب دینے کی کوشش کی لیوینیز نے اپنے دور اس طور پر اس کے ایک جواب دینی اور اس سے سائیکالوجی میں سائیکالوجی میں فیزکس میں دوسری چیزوں میں جگہ جگہ ان پر مختلف بحثیں اٹھی اور ان کا جواب دینے کی کوشش کی یعنی یہ ایسی کوئی چھوٹی سی چیزیں نہیں ہیں اپنے دور میں لوگوں نے جواب دینے کی ان کی کوشش کی ہے کہ یہ پیرڈاکسس کا جواب ہو جائے اور یہ بحثیں پہلے سے چلی آ رہی تھی موشن کی حرکت کی جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ دنیا کس چیز سے بنی ہے اور اس سے تو پھر اس پہ کاؤنٹر اور کاؤنٹر فلسفہ اسی چیز کا نام ہے کہ ایک چیز اٹھتی ہے پھر کچھ لوگ جواب دینے دیتے تیسیز اور انٹی تیسیز اس لیے اس میں ایک بڑی امپارٹن بات ہے کہ زینو کی جو کنٹریبیوشن ہے کہ اگر وہ خود ایک سچ ایک بڑا فلسفہ پیش نہ کر سکا اب صرف اپنے استاد کا دفاع کیا ہے لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ اس نے بہت بڑی بحثوں کو اور بہت بڑے سکول آف تارٹ کو جنم دیا یعنی اس کا جو پیرڈاکسز ہے کہ سادہ سی بات کو انہوں نے یعنی بظاہر سادہ یعنی فلسفہ میں آپ اس طرح نہیں کہیں گے کہ سادہ بظاہر سادہ چیز ہمیں دیکھا ہے ہم کہیں گے کہ یہ چیز گول ہے لیکن اس میں جب فلسفہ میں آتی ہے اور دوسری بحثوں میں آتی ہے تو اس کو آپ گول ہونا ثابت نہیں کر سکتی وہ بحثیں اٹھتی ہے بظاہر سادہ چیز اس کو پیچیدہ کرنے کی کوشش کی ان میں پیرڈاکس بنائے ان پر سوالات اٹھائے تو اس لیے انہوں نے لوگوں نے کہا کہ یہ جو صوفیزم ہے جس کو آپ آگے پڑھیں گے جس کا سکرات نے پھر اس کا اپتال کیا اس پر جواب دیئے اس کے مخالف میں سکرات آیا تو یہ صوفیز کا بانی ہے کہ انہوں نے سادہ چیزوں پر سوالات اٹھا کے مختلف بحثیں پیدا کی تو بہت سے لوگ صوفیزم کا کہتے ہیں دوسری بات ہے کہ ڈائلیکٹکس ڈائلیکٹکس ایک تو بعد میں جو اس کی شکل بنی جدلیات کی وہاں یونان کے فلسفے میں سکرات کا جو بات سکریٹس کا اس میں یہ تھا کہ آپ مخالف کی ایک بات کو لے کے ڈائلیکٹکس یہ بنیادی مفہوم تھا اس کی ایک بات کو لے کے اس پر سوالات کڑے کر کے اس کی خامیہ سکم اور عائب نکالنا اور اس کو پھر کاؤنٹر طور پر پیش کرنا تو یہ زینو سے اس لئے زینو کو کہا جاتا ہے سکرات ارسٹوٹل نے خود کہا ہے کہ ڈائلیکٹکس کا اس کو بانی کہہ سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ مقالمہ ڈائلاغ جس کا پھر پلیٹو نے تفصیلی طور پر اس کے ڈائلاغ مشہور ہے یہ ڈائلاغ اور مقالمے کا بانی بھی ان کو سمجھا جاتا ہے تو یہ زینو کا ایک کم کنٹریبیوشن نہیں ہے دس اس ویری ریچ کنٹریبیوشن کہ ان تین چیزوں پہ تین سکول آف تارٹ پہ یا تین لہر یا تین دارے ہیں ان داروں پہ ان کا بہت بڑا اثر ہے اس لیہا سے پر اڈائکسز تو چلتے رہیں گے ان پہ جواب ہو گئے کیلکولوس اور یہ چیزیں ظاہر ہے کہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس پہ میتیمیٹیشن اچھے بول سکتے ہیں ہم صرف ایک چیز ہے اس پہ مزید بحث جاری رہے گی ویورز اس پہ خود بھی اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں مزید دوست اگر کچھ کہنا چاہیں اس میں کچھ بڑھانا چاہیں سر یہ ایروز کا جو ایروز کا رڈاکس جو ہے کہ اگر ایک تیر کمان سے نکل رہا ہے تو وہ ایک لمحے میں کسی جگہ پہ رکا ہوا ہے اور اگلے لمحے وہ کسی وہ پوزیشن پر ہے تو اس کی وضاحت جو ہے یہ سینیما کا جو فوٹیج ہے یہ فوٹیج فوٹس والا ایف نوول اوٹی فوٹ اور فوٹو والا نہیں فوٹیج تو یہ ایک فوٹ میں کچھ تصاویر ہوتی ہیں سٹل تصاویر اور وہ فوٹیج جو ہے وہ لائٹ کے سامنے تیزی سے جاتی ہے میرے شرحال میں ایک سیکنڈ میں سولہ پکچرز جب گزرتے ہیں تو پھر ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ موشن ہے ایک چیو جی وہ موشن نہیں ہوتا ہے وہ سٹل پکچرز ہوتی ہیں اور وہ سیکسٹین سٹل پکچرز جب گزرتی ہیں لائٹ کے سامنے اور پردے پہ وہ لائٹ پڑتی ہے تو ہمیں یوں نظر آتا ہے جیسے کہ یہ موشن ہے تو زینو کا جو ایرو پیراداکس وہ سینیما کے فوٹیج پر جو ہے میرے شرحال میں اس کی مثال بڑی اچھی دی جائے ہیں ماشاء اللہ یہ جدید بہت خوبصورت اپنے مثال دے یا کارٹون کی مثال دے سکتے وہ ڈراکی ہوتے ہیں وہ سٹل ہوتے ہیں لیکن جب اس کو چلاتے تو پھر وہ حرکت کی شکل میں نظر آتے ہیں یہ بہت خوبصورت اور قابل فہم مثال دے کارڈز کی اوپر بھی پکچرز بنایا جا رہے ہیں اور وہ ہی کارڈز کو اگر اس طرح پڑے اور ان کو ایسے آپ بالکل اگر کارڈز پہ کارڈز پہ اگر ایک ملتی جتے تصاویر بنائی جائیں اور وہ کارڈز جو ہیں اگر ہم تیزی سے پلٹیں تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ کوئی کارٹون جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے تو یہ پیراداکس کو سمجھنے کیلئے شاید ایک مثال ہے کہتے ہیں کہ اس کے تقریباً فورٹی تک پیراداکسز تھے اس وقت لیکن جس میں نو یا دس جو ہیں ریپورٹ ہوئے ہیں اور وہ آویلیبل ہیں ایک تو اس میں اصل امیر صاحب نے جو ایرو والا پیراداکس بتا دیا اسی طرح اس کا ایک دوسرا مشہور پیراداکس جو ہے وہ ایکیلیز کا ہے اور ایکیلیز انٹر ٹائلز ایکیلیز ایک کریکٹر ہے جو کہ ایک کچوہ کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے اور کچوے کو اس نے چونکہ وہ سلوہ ہے تو اس نے اس کو تھوڑا آگے پلیس کیا ہے اور ایکیلیز کو کچوہ پکڑنی کی جو ہے وہ دی ہے ٹارگٹ ملا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ جب دونوں دوڑ لگاتے ہیں تو جب ایکیلیز کچوہ کے پوائنٹ تک پہنچتا ہے تو کچوہ دو چار قدم آگے پڑ جاتا ہے تو پھر جب ایکیلیز کچوہ کے اس پوائنٹ تک پہنچتا ہے تو کچوہ انہیمین ٹائم اور بھی آگے بڑھ گیا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ کچوہ کو پکڑنا جو ہے یہ اس کی لیے جو ہے تقریباً ناممکن ہے بعد میں میٹی میٹیشنز نے اس پہ کام کیا اور کچھ فارمولے بنائے اور یہ سمجھا کہ اگر ایکیلیز کی رفتاب یا اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ اس حد تک ہوگی تو وہ اس کو پا سکتا ہے ادھر وائز نہیں تو یہ اس کا ایکیلیز پیراڈاکس ہے اس کا ایک اور پیراڈاکس ہے کہ اگر ہم پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک ٹریول کرنا چاہیں تو اگر ہم پوائنٹ بی تک جائیں گے یعنی کہ مثال کے طور سے اگر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جائیں گے تو پہلے ہم نے ان دو شہروں کے درمیان جو آدھا فاصلہ ہے پہلے اس کو تیہ کرنا ہے اور اس آدھے فاصلے کو تیہ کرنے کی ضروری ہے کہ ہم اس کے آدھے فاصلے کو تیہ کریں اور اس کے آدھے فاصلے کو تیہ کرنے کی ضروری ہے کہ ہم اس کے آدھے فاصلے کو تیہ کر سکیں تو اس پیراڈاکس میں یہ موشن کی چونکہ فیلوسفیکلی موشن کے خلاف ہے تو یہ بتاتا ہے کہ ایکٹیولی موشن پاسبل نہیں ہے ہم تو آدھے آدھے فاصلے جو ہیں وہ تیہ کر سکتے ہیں اس پیراڈاکس میں لیٹر آن یہ ڈیولپمنٹ کی کہ ڈیسیمل کا وہ concept اس نے introduce کر آیا at least to the Greeks اور جو پہلے تو مثال کے طور سے جو ہنسے تھے 1, 2, 3 and 4 تھا اب اس نے مثال کے طور سے 1.1 اور پھر 1.2, 1.3, 1.9 and 2 لیکن پھر بعد میں 1.11, 1.1, 1.21 تو اس نے انفینٹی جو ہے پیش کی کہ ہنسوں میں انفینٹی ہے اور 1 سے 2 تک اگر ہم جائیں یا کسی بھی ایک ہنسے سے دوسری کی طرف جائیں تو اس میں انفینٹی ہوگی لاتانداب ہنسے ان کے درمیان آ سکتے ہیں تو اس کے اس پیراداکس نے mathematics میں یہ جو points کے جو نمبر ہیں جو لاتانداب ہیں جو بشمار ہیں جو کوشمار نہیں کیا جا سکتا اس کی جو ہے یہ concept اس کے پیراداکس سے سامنے آئی ہے تو ان سے کوئی یہ بتا رہے تھے بھئی جو بندہ ہیں یا جو distance ہیں ایک time still بھی ہیں اور moment دوسری کی طرف جو اسے ایک رڈاکس نے بتا ہے اور اسے پر کس طرح یہ اسے ملکہ آپ نے بتا ہے کہ یہ نظام آیا ہے تو اس پیر بنایا ہے اس پیر ہاک کر دوتے ہیں اس پیر کو ہاک کر دو جاتے جاتے رہو تو ان سے تو کم ہو دے رہیں گے ان سے steps کم ہو دے رہیں گے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ mathematics میں یہ ثابت کروں کہ وہ فیل ہو جائے یا فول ہو رہے تھے تو اسے یہ کی ملکہ ہو کے یہ خورشی صاحب نے یہ بہت اچھا نکتہ اس میں سے نکالا اور اس میں بعد میں جو میٹس کا لائبینیز اور اس کا نیوٹن اور کیلکولس اور دوسرے جدید سینچوری میں کینٹر اور بہت بڑا ریاض ادام تھا اس کے جو انفینیٹی کی بحث ہوئی ہے ایک ایکشوال انفینیٹی اور ایک پوٹیشنل انفینیٹی اس کی اتنی بڑی بحثیں اس سے نکلی بسوی صدی ابھی تک میٹس میں خورشی سے نکالا ہے کچھ چیزوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تک ہم نہیں سمجھے زینو آف ایلیا یہ آج ہم نے اس کے فلسفے اور اس کے پیراداکسز پر گفتگو کی اس کے پیراداکسز اگرچہ پہلی نظر میں انسان کو توڑے بچگانہ نظر آتے ہیں لیکن یقیناً اس میں کوئی گہرائی ہے اور جو کچھ فلسفی اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور کچھ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ گفتگو اور علمی بحث کی چیزیں ہیں اور میرے خیال میں یہ برینسٹارمنگ کیلئے بہت اچھی ہے فلسفے کا ہمارا یہ سفر جاری ہے اور اگلی نشست میں ہم پری شکریٹک یعنی کہ خبل السفرات فلسفے کو جاری رکھیں گے تب تک کیلئی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ